پاکستان کی عالی ترین سیول ایوارڈ میں سے ایک اور فلمی دنیا کے سب سے موتبر ایوارڈ آسکر جیتے والی فلم ساز شرمین عبید چنائی نے ملک کی نئی فلم ساز خاتین کی مالی اور ٹکنیکی معاملت کے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے شرمین عبید چنائی نے اپنی فلم پروڈکشن ادارے ایس او سی فلم کے بینر تلے نئی منصوبے پتاخا پکچر کا اعلان کیا ہے جس کے تحت پاکستان بھر کی خواتین فلم سازوں کو مالی اور ٹکنیکی معاملت فرہم کی جائے گی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے مذکورہ منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ پتاخا پکچر پاکستان بھر کی نئی خواتین فلم سازوں کو مدد فرہم کرے گی فلم ساز کے مطابق منصوبے کے تحت پاکستان بھر کی خواتین فلم سازوں کی چالیس منٹ تک کے دورانیے کی دستاویزی، فیچر، اینیمیٹڈ اور لائیو ایکشن فلموں کو معاملت فرہم کی جائے گی اس منصوبے سے متعلق مزید معلومات آئندہ ماہ ستمبر تک جاری کی جائیں گی جبکہ اکتوبر دوہزار اکس تک خواتین فلم سازوں کو درخواست بھیجنے کا کہا جائے گا اور جنوری دوہزار بائیس تک منتخب ہونے والی خواتین فلم سازوں کا اعلان کیا جائے گا شرمین کے جانب سے یہ واضح نہیں کیا گیا کہ منصوبے کے تحت پہلے بیچ میں کتنی خواتین فلم سازوں کو منتخب کیا جائے گا اور فلم سازوں کو کتنی مدد فرہم کی جائے گی یہ بھی واضح نہیں کیا گیا کہ مذکورہ منصوبے کے تحت فلم خواتین فلم ساز مقامی زبان میں بنائی جانے والی فلم سیریز یا دستاویزی فلم کے ذریعے بھی درخواستے دے سکتی ہیں یا نہیں یاد رہی کہ پتاخہ پکچر منصوبے سے قبل بھی شرمین عبید جنائے نے روان برس مارش میں اکلیتوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے وائٹ ان دا فلیک یعنی پرچپ میں سفید نامی ملٹی میڈیا منصوبے کا اعلان کیا تھا وائٹ ان دی فلیک منصوبے کے تحت اقلیتوں کے مسائل اور ان کے حقوق سے متعلق دستاویزی فلمیں مزامین اور قانونی معلومات کو سامنے لائے جاتا ہے اس منصوبے کے علاوہ بھی شرمین عبید جنائے کے جانب سے سماجی و ثقافتی مسائل سمیت فاردین کے حقوق کے لیے کئی منصوبے متعارف کرائے جا چکے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز